سب میں ایک دو تین شوزنجن پر آپ کا اٹنشن چاہتا ہوں ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ریولوشن نے اسلامی ریولوشن نے سے پہلے بھی بہت سے کوششیں ہو رہی تھی عرب ورل میں بہت سے نیشنلس مومنٹ ناصر اور ان سب کا نکلا اور ایک لمبی لڑائی انہی نے بھی لڑی تھی لیکن ہار گئے تھے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے مومنٹ الگ الگ نکلے وہ بھی نہیں جیت پائے وہ اسرائیل صحیح لڑتے رہ گئے اور پہنچے نہیں امام خمینی اور ان کے جو دوسرے ساتھی تھے انہی نے یہ آئیڈنٹ آئیڈنٹیفائی کیا بھئی ریول کلپریٹ جو ہے وہ اسرائیل نہیں ہے بلکہ امریکہ ہے اور جب تک امریکہ ہے سٹرانگ اور جب تک اس کی طاقت ہے تب تک اسرائیل بھی ہے نمبر ون اور نمبر دو بات یہ کہ جب تک اس کا ڈاؤن فالڈ ڈکے نہیں ہوگا یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی اور انہی نے ان کی پوری سٹریڈیجی جو اسلامی ریولوشن کی جو میری سوان میں آئے میں دو منٹ میں بس بتاتا ہوں وہ یہی تھی کہ اس کو انہی نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا شروع دن سے پہلے ہی دن سے آتے انہی نے ڈیکلیئر کر دیا کہ شیطان بزرگ لا شرقی لیاغر بھی یعنی نیدر ایس نور ویسٹ ابھی بات کر چکے ہیں کافی ڈیٹیل سے اور یہ ہے کہ پہلے تو انہی نے کہا تھا اسلام اس دب پھر بعد میں انہی نے کہا کہ یونیٹی آف اپریسٹ پیپل یعنی وہ سب یونائٹ ہو جائے یہ لڑائی اکیلے مسلمانوں کی نہیں انہی نے اور اس کا دائرہ نان ایلائن پورا اس کو لیا تھرڈ برڈ میں جو آج کل بھی وہی اسی پالیسی پہ یہ لوگ ہیں جس کے تحت نکارا گوا کیوبا یا دوسرے ملکوں کو ایران نے تیل پہنچایا یا ان کی مدد کی ہے جو جو امریکہ خلاف لڑوا ہے اور ان کا یہ اس کے اوپر وہ ٹٹر ہے حالانکہ اس کے لیے ان کو بہت بڑی پرائز پے کرنی پڑی ہے کہ فوراں ہی اس کے ریولوشن کے کچھ ہی دنوں کے بعد جب جب نہ تو وہاں پہ آرمی تھی نہ کچھ تھی اس کے اوپر صدام حسین کے فورسز نے اٹیک کر دیا آٹھ سال جنگ چلی دس لاکھ سے زیادہ لوگ مرے ماننے والوں میں زیادہ ایرانی تھے سارا ان کا انفرسٹرکچر ڈسٹرائے ہو گیا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ آپ لوگ تو چھوٹے سے ہوں گے بہت اور جس طریقے سے ان کا بربادی تمام کی گئی لیکن لیڈرشپ کی کوالیٹی یہ تھی کہ وہ سٹیٹ فاسٹ رہے کہ ٹھیک ہے تم نے کر دیا ہمیں ہم اور زیادہ زور سے اب لڑائی تم سے لڑیں گے اور عراق کو ہر آیا اس میں علماء کا بہت بڑا رول تھا بہت پل قربانیاں دیں ہم لوگوں نے ریک ٹیگ آرمی جس کو امریکنز کہتے تھے اسی نے ان کو پیچھے اڑھکیلا جرمنی یوروپ امریکہ سپلائی کر رہا تھا ویپن سردہ مسائل کو وار سبسیڈائز تھی کوئیٹ سوگ دے رہے بیا پیسہ دے رہے تھے اتنے لوگ لگے ہوئے تھے اس کے بعد بھی بغیر آرمی کے ایک نئی آرمی بنی اور پھر اس سے ان کو بھر آیا گیا اس کے بعد سے دوسرا امپورٹنٹ ڈیسیزن جو شاید پہلے لے لیتے وہ بعد نے لیا انہی نے کہ سلف ریلائنس کہ اب ہمیں کسی بھی چیز کے اوپر کسی بھی دوسری طاقت پر ڈیپنڈنس نہیں ہونی چاہیے ہر چیز ہم خود بنائیں گے اور یہی نہیں بلکہ ڈیفنس سیکٹر میں بھی ہم اپنا پورا تیاری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہی نے ایک بار کا ایک نیا کنسپٹ ڈیوالو کیا کہ سستے کم پیسے کیونکہ پیسے نہیں تھے سینکشنز لگ چکے تھے اور لگاتار بڑھتے جا رہے تھے کہ کس طریقہ سے ہم سستی کم پیسے سے یہ جنگ جیت بھی سکتے ہیں ایک ایک جہاز فائٹر مومبرز وغیرہ جو ہوتے ہیں یا ٹینک ہنڈرڈس او ملینس او ڈالرز میں ہوتے ہیں ان کا کہ یہ سب بکواس ہے یہ سب ہمیں نہیں چاہیے انہی نے کہا کہ ہمیں دو چیز پر انہی نے سب زیادہ دھیان دیا ایک تو تھا انہی نے اپنا ڈرون بنائے اور پھر ڈرون کا آپ نے کمال دیکھی لیا جو اس دکت وہاں پہ یوکرین بار میں جس طرح سے ان کا ٹیسٹنگ ہوئی اور کتنے سکسسفل ثابت ہوئی یہ بہت سستے ہیں پانچہ زار ڈالر سے بھی کم میں بن جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ انہی نے دوسرا میزائل سسٹمز اپنے ڈبلپ کیا جس میں ان کو بغیر پلینز کے ان کو ڈیلیور کر سکیں اپنا ٹارگیٹ کر سکیں ان کی اکوریسی ڈبلپ کیا تیسرا انہی نے کہا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے مسلمان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے بہت پچھر گیا ہے ان کا انفیسس تھا کہ سائنس ٹیکنالوجی سائنس میں پھر انہی نے ہر شعبے میں کام کرنا شروع کیا بڑا مشکل کام ہوتا ہے سائنس کے اوپر آپ کے پاس جب کچھ نہ بچا ہو سب تباہ ہو جائے اس کے بعد آپ دوبارہ سے آپ اپنا سب کچھ شروع کریں انہی نے ٹیکنالوجی میں اب ان کے پاس ٹیکنالوجی میں ان کے پاس انہی نے ویریس فیلڈز میں ہوت ترپی کر لی ہے مطلب اتنی زیادہ ہو گئی کہ جیسے کہ امیجن کرنا مشکل ہے کیسے اتنی تیزی سے انہی نے کام کیا یہ بھی ایک سمجھ سے باہر ہے انہی نے ایڈوکیشن پہ بہت دھیان دیا تھا آتے ہی اور مجھے یاد امام خمینی کا سٹیٹمنٹ تھا کہ شراب کی دکانیں یہاں زیادہ ہیں سکول کم ہے جب آئے تھے ایران میں نئے نئے اتنی زیادہ یہ حالات تھے سخت ایران میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیٹریسی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں پڑھے لکھے ایران میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں یہ امیرکان میڈیا تو ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن کی وجہ سے پہ سائنس اور ٹکنالوجی آرٹ سائنسز انہی نے ہر چیز پہ خطاتی ہر چیز پہ دھیان دیا کہ ہمیں اپنی پرانی بھی جو اسلامی سائنسز اسلامی آرٹس ہیں ان کو بھی دھیان دینا چاہیے میوزک پہ بھی انہی نے دونوں قسم کی فتوے بھی آئے بھی کیا لیکن فلم انڈسٹری ان کی بھی فائنس منڈسٹری ان کے بھی انڈسٹری ان کے بھی شارٹ پیرید اور ان کے فلمیں زیادہ تر ایوارڈز جیتی انہی نے ایشیا میں بھی یورپ میں بھی امریکہ میں بھی ان کو ایوارڈز میں نے بہت اچھا ہے ایک فلم محمد پروفیٹ کے پر جو انہی نے بنائی ہے ریمارکابل فلم ہے دیکھنے والی ہے یہ اور دوسرے پروفیٹس پر بھی بڑے اچھے ان کی نینو ٹکنالوجی پھر اس کے بعد انہی نے اپنی آٹو موبائل انڈسٹریز میں ان کے پاس دو یا تین کتنی کاریں انہی نے بنائی ہیں مارڈلز دو یا تین ہیں تین مارڈلز ہیں ایسے ہی ہیں جیسے ٹاٹا کے یہاں پہ انکل اسی طرح انہی نے بنائی ہے اور لگاتار آگے بڑھ نہیں دوسری دو ٹکنالوجیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک نیوکلیر اور دوسری سپیس ان دونوں میں انہی نے بہت مہارت حاصل کی سکسٹی ڈیگری تک انہی نے نیوکلیر انریچمنٹ کر کے دکھا دیا سکسٹی سے ہنڈرڈ لے جانا یا نائنٹی فائیب لے جانا آسان ہوتا ہے وہاں پہ جا کے انہی نے روک دیا اور یہ کہ کے کہ اب ہم اس سے آدھا نہیں کر رہے ہیں یہ کام جتا بھی ہوا یہ چھپا کے نہیں کیا ان کیا کیمرے لگے ہوئے تھے آئی اے ای اے کی جو مین باڈی ہے اس کی جو قبن کرتی ہے نیوکلیر باڈی اس کی بات کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں انہی نے اس کو ان کو بھی انفارم کیا کہ ہم نے اتنا کل گیا انہی نے ان کو ہٹا دیا تھا لیکن کیمرے تھے وہاں پہ یہ ٹکنالوجیز اگر جس کے پاس آ جاتی ہیں تو پھر اس کے لیے دوسری چیز بنانا آسان ہو جاتی سب پیسے کی ضرورت ہوتی تو انہی نے ان کے پاس سینکشن تھا تیل بیچ نہیں سکتے تھے اس لیے انہی نے سارا خیان یہ دیا کہ بھئی تیل کو تو الگ ہٹاؤ گیس اور تیل گیس کے سیکنڈ لارجنس ڈیپوزٹ ہے کول ہے ان کے پاس آئیرن ہے کوپر ہے گولڈ ہے یورینیم ہے ایران میں یوں نیمے نہیں تھی اس خطے میں سب طرف یہی حال ہے ایران نے بلکہ سارا بتا نہیں کتنی مادنیات اس پورے خطے میں دوسرا ان کی ان کا ایمفیسس جو تھا ریولیوشن کا وہ ایک اور تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ عرب دیشوں سے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ اپنی سیکیوریٹی سبلٹ مت کرو امریکہ کو جس خطے کی سیکیوریٹی ہے اس کی ذمہ داری وہاں کے ملکوں کی ہم لوگ مل کے کریں گے سب شروع میں اور اب مبالک کا یہ سنجھ رہے تھے کہ شاید سانکشنز لگے ہیں ریجیم ویک ہو جائے گی اور انٹرنل کرایسس کھڑی ہو جائے گی ٹوٹ جائے گا امریکہ اٹیک کرے گا وہ بھی نہیں ہوا حالانکہ بلینز او ڈالر ان لوگوں نے دیئے کہ اسرائیل شاید اٹیک کرے گا ایران کے اوپر اسرائیل کہنے لگا بڑی بڑی باتیں کہ اسرائیل نے نہیں کیا اٹیک اور اس سے پہلے بلکہ براک اوباما نے پہلے ہی ریالائز کر لیا تھا کہ ہم دو جنگ ہار چکے ہیں افغانستان اور اراف میں اور جہاں پہ ان کا لگ بھگ سکس ٹرلین ڈالر لاس ہوا تھا حالانکہ برسی جا رہی ہے فیجر تو وہ داث ہوا ہے اگر ایران سے لڑائی ہوگی تو کہیں زیادہ خرچہ ہوگا سکس ٹرلین سے بھی زیادہ کیا ریجیم سو سٹرونگ اور دوسری بات یہ بھی انہیں نے ریالائز کیا کہ ریجیم کو ہٹانا آسان کام نہیں ہوگا اس لئے لہذا انہیں نے کہا کہ بیس تھنگ ہے کہ پیس ڈیل کر لو نیوکلیا پیس ڈیل یورپ میں ہوئی ہے اس کو انہیں نے کر کے اور سانکشنز ویڈرہ کی لٹن ایران نے اپنا یورینیم انریشمنٹ کو لوئر ڈاؤن کیا جتی ان کی شرطیں تھی اور پروگریس کرنی شروع کی لیکن ان کو یہ احساس ہو گیا براؤک اوباما کے جانے کے بعد کہ بھئی یہ سپیٹ سے ملیٹرائز فورن پولیسی ہر چیز وہ آرمی سینہ کی مدد سے تاور سانکشنز رجیم چینج کنٹینمنٹ یہ مطلب ان کے ٹھولز ہیں کہ اسی سے ہم سب چیز کر لیں گے افغانستان میں آپ نے حکومت گرہ دی پرو امریکن حکومت بھی بنائی تو آپ کے انٹریس کو نہیں سرکا پایا نہیں لگتا ہے کہ فیوچر میں بھی مشکل ہوگی تو ایران میں ان کو لگا کہ یہ نہیں ہو پائے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہم پہ بڑا میجر ڈیولپمنٹ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وہ ایران اور سعودی ریبی کے فرینڈشپ یہ بہت پوزیٹیو ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو وقت کے اوپر جس طریقے سے امریکن فورسز ہے نیکس سٹپ یہ ہوگا کہ ان کی روانگی جو کہ آسان کام نہیں ہے سو اربیہ نے بہت بریو سٹپ اٹھائے بہت مطلب جسے کہنا چاہیئے بڑے سٹپ اٹھائے اور مجھے تو کبھی کبھی ڈیر وی لگتا ہے اس لیے کہ ایک طرف تو انہی نے ایران سے دوستی کر لی جس میں امریکہ سارا جو ان کی پولیسی اسی بیس تھی منصب سے انہی کے اوپر سردیرے بی وہ پلانک ختم آیا دوسرا یہ کہ انہی نے برکس کی ممبرشپ لے لی جس سے امریکن بہت ماراز ہیں کیونکہ برکس کی پولیسی دی ڈالرائزیشن کی ہے سارا تیل کا جو کاروبار ہے پوری دنیا کا وہ ڈالر میں ہوتا ہے خاص سے پرش انگل کا اس ریجن کا ایران بہت پہلے سے کہہ رائے کہ ڈالر میں کرنسی ریال کے بیچ میں کی ہے اس کے علاوہ یوئی نے انڈیا کے ساتھ کر لیا ہے اگر یہ کانٹریز جو پانچ چھے ہیں اگر یہ بغیر ڈالر کے لوکل کرنسی میں ٹریڈ ہونے لگے گا تو ڈالر کی جو انٹرنیشنل حیثیت ہے وہ بہت کمزور ہو جائے گی بہت کمزور ہو جائے گی بہت بڑی امریکل سینٹ بیک ہوگا تو اس لیے سعودی عربیہ سے بہت دوسری بات یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس بیچ میں لگتا ہے سکسیسیو ڈیکلائن آف امریکہ یہ شروع تو بہت پہلے سے ہو گیا تھا اور یہ خاصل سے دو جنگوں میں ہارنا پیسے بربادی پھر اس کے بعد ریسیشن دوہزار آٹھ کا اس سے نکل نہیں پائے تھے کہ پینڈیمک آ گیا کھرونا کال آ گیا اس میں دو سال جو برباد ہوئے بے پہناہ لوگ مرے بلینز آف ڈالر کا ٹریلینز کا پھر اس کے علاوہ جو یوکرین وار انہی نے سوچا تھا کہ شاید ایک مہینہ چھے ہفتہ چلے گی رشا ٹوٹ جائے گا رشا میں بہت بڑا ملک ہے پوتن کے خلاف پوتن نہیں رہنگے تو اس پانی گرم مگا دینا گلم آپ وہ سب کچھ نہیں بیٹھے رو گرم پانی لینا وہ سب کچھ نہیں ہوا کچھ بعد او غازہ بار یہ کور یوج برڈن ہے امریکہ اسرائیل جرمن کی اکنومی اس وقت ریسیشن میں باقی بہت سیدیشن ایک درجن سے بھی زیادہ جو ریسیشن میں نہیں ہے لیکن کگار پہ کھڑے ہیں ریسیشن کہ کبھی بھی آ سکتا ہے یہ حالات ہیں وہاں کے یورپ کے لیکن یہ اس طریقے سے ایران بھی بہت کارائز پھر ایران کی مسالحہ دوستی ان دیشوں سے عرب دیشوں سے غازہ نے ایک نیا ٹھن لے لیا وہاں کے اوپر غازہ کی بار میں اس وار سے پہلے غازہ کی سکسس دو وجہ سے ہوئی ایک تو سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہاں کے لوگ جو لڑ رہے جس طریقے سے ان کی تیاری ہے اور یہ تینلنگ سسٹم یہ ایران کا بہت پرانا ہے انہیں نہیں ہندوستان میں بھی جو مغل پیریٹ میں تینلنگ کی تھی یہیں سے یورپ نے تینلنگ سسٹم لیا آپ نے یہاں پہ جا کے ٹیوب اس میں چلایا رہودہ میں شاید اٹیک ہو یاد دی نہیں حضب اللہ کے اوپر حضب اللہ ساؤت لبنان پہ حضب اللہ پہ انیوی اس وقت اس رائیل نے بڑے 2006 پہ تینلنگ 33 ڈیز ہاں دھوزار سے چھے 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 مجھے یاد نہیں رہتی دی انیوی اس وقت اس رائیل نے بڑے فین فیر سے کہا تھا کہ ہم لیتانی ریور تک جائیں گے 25 کلومیٹر اور پھر اس کے بعد وہاں جا کے حضب اللہ کو ڈیسام کریں گے اور تب ہی واپس آئیں گے خبزہ پورا کر لیں وہ تین کلومیٹر نہیں سپائے تھے اتنے ازرائیم بھی مرے تھے بھی اب وہی ہے اندین کے پاس بھی یہ ہی اس کی ایک طرف تو اس میں قاسم سلمانی کا جیسا ابھی اندین نے بتایا سورب نے بہت بڑا رول تھا اس کے پیجار یہ کہ دو ایک طرف تو حضب اللہ لڑھی رہا ہے وہاں پہ حمس لڑھ رہا ہے دوسی طب اس کی سولیداریٹی میں جو کھڑے ہو گئے حضب اللہ بھی ہے پھر اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ہوتھی ریبلز بھی ہیں اراکی ملیشیا بھی ہے پھر سیریا سے بھی اس کے پر اٹیک ہو رہا ہے بار بار تین کی تو یہ جو تھا یہ ایک اس نے جنگ کے دائرے کو بہت بڑھا دیا ہے یہ دائرہ بڑھ جانے سے اس کی وجہ سے کسٹ اسرائیل پہ بہت بڑھ لئی ہے اور امریکہ پہ اس سے دس گناہ زیادہ بڑھ لئی کیا اب امریکہ کو اپنی فورس کو ڈپلائی کرنا پڑھ لائے نیول فورس کو میڈیٹرین میں گریس میڈیٹرین میں پھر اس کے علاوہ ان کو پرشین گلپ میں ایران کو روکنے کے لئے انہیں کافی بڑا ارمدہ جنگی بیڑا ڈالنا پڑا اور اب ان کو خوتی ریبلز کے اس اٹیک سے وہا پہ بھی کیا کہتے ہیں ریٹسی کے اوپر ان کو پڑھا تو یہ دائرہ کے بڑھ جانے سے ان کے لئے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے اسرائیل سے اور پہلے بھی ہم سے پہلے بھی سورب نے بتایا کہ ان لوگوں کا فیصلہ یہ ایسا لگتا ہے دیکھنے سے یہ جنگ کو ختم نہیں دیں گے حالانکہ اسرائیل بھی اس بات کو کہتا ہے کہ وہ جنگ کو نہیں ختم کرنے لیں گے ایک سال تک چل سکتی جب تک ہمارے مقصد اچیو نہیں ہوں گے سوال اس بات کا ہے کہ جنگ تو چل لئی ہے جنگ چلتی رہے گی کیا اب کس قسم کا فلسطین ہوگا اب اس بات پہ مسئلہ یہ اس پہ سب سمجھ گئے ہیں یورپ امریکہ وہ ختم ہو گیا غازہ شرنگ کر دیا انہی نے پہلے ہی دونوں کی کنکٹیویٹی نہیں ویلس بینک میں آپ نے اتنے سیٹیلمنٹ اور پھر اس کے بعد جوروزیلم ویلس بینک کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ بیبلکل لینڈ ہے اس سے ہم رڈرامی کریں گے ہمارے پیغمبر اور ہمارے یہاں سے باہر جاؤ تو اس بعد جوروزیلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے جو ہے گازہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیبلکل لینڈ نہیں ہے مگر سیکیوریٹی پوائنٹ سے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے یعنی سی ٹو ریور جارڈن ریور یہ سب ہمارا ریور ہوگا اس لئے یورپ میں بچے جو نعرے لگا رہے ہیں سی ٹو ریور مطلب یہ کہ یہ پیلسٹائن ہے پورا پیلسٹائن ہمیں چاہیے ایک چیز اور ہوئی ہے کہ اسرائیل کی ہمیشہ سے جیت ہوتی تھی جنگ میں تو جو جی چاہے کر لیں وہ ہوتی تھی وہ ہمیشہ سینہ کی تعریف ان کی انٹیلیجنس مساد کے حالانگ مساد کے زیادہ آپریشن جو ہے کلیبریشن میں ہوئے کبھی اور ہم بات کریں گے کس طریقے سے انگی نے کی تو وہ چیزیں جو تھیں اب وہ مورل ہنگ جو کھلے تھے کہ ہمارا چھے میلین یہودیوں کو مارا گیا اس میں اور یہ سب وہ سب ختم ہو گیا ینگر جانریشن پورے یورپ امریکہ میں نہیں پوری دنیا میں ان کے فیور میں صحت نہیں کہیں بھی اور وہ سب خلاف ہو چکے ہیں ان کے بکاس وہ لوگ ٹی وی پہ روز دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کے بھی سمجھ گئے ہیں کہ جو جو مین میڈیا امریکہ کا ہے وہ بھی اتنا ہی بکاو ہے جتہ کے دوسرے ملکوں کا بکاو ہے کہ اون سائیڈ نیوز دیتا ہے وہ دیتا نہیں تو اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں بلکہ آلٹرنیٹ میڈیا یورپ امریکہ میں بہت سٹرونگ ہو گیا کیا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے سلیمانی کا بہت بڑا رول تھا اس ریسیسٹنس موومنٹ کو چانتا جو بلڈ اپ کیا ان نے اب اس کی وجہ سے ایک طرح بھاگ کے جاتا ہے حمس حضواللہ سے کبھی ڈیل کرنا پڑتا اس کو وہ پہ بہت فورس لگانی پڑتی ہیں وہ فائر کر کے اور دوسری ان کی ٹیکٹکس یہ ہے کہ اگدم سے پورا ٹیک بھی مت کرو ان کو انگیج کرے رہو تاکہ یہ اگزاوسٹ ہو جائے ہر طرح سے ایک نومی پہ چھوٹا دوسری بات یہ کہ تیسرا موقف یہ تھا اسلامی ریولوشن کا کہ یہ جو یہاں پہ عرب اور اسلامی دیشوں میں جو ریسورس ہیں یہ ایک کامن ریسورس ہونے چاہیے ان کا استعمال ڈیولپمنٹ میں ہونا چاہیے ایرک ورلڈ کے اور اسلامی ورلڈ کے نہ کہ ان کا استعمال امریکہ کی بک کمپنیز یہ چکتے ہیں وہ اگر ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ لگ رہا ہے کہ ملٹی پولر ورلڈ ڈیمرج کر رہا ہے اور اس کے اندر اب یہ ہے کہ امریکہ کی پششمی دیشوں کی ایک اور وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ جمع ہوئے تھے وہ تھی ان کی منوپلی ٹکنالوجی پر وہ ٹکنالوجی پر منوپلی نہیں رہی ہندوستان نے بھی چندریان بھی دیا سورج پر یورپا امریکہ کی مدد کے آپ یہ سب چیز آپ کو مل سکتی جو کہ سستی بھی ہے ریشن ٹکنالوجی سٹڈی بھی بہت ہے اور اس کی لائیو زیادہ ہوتی ہے اس کے اپارٹ بھی بہت سستے ہوتے ہیں تو اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ سے امریکن کسی سٹیج پہ جانا پڑے گا بہر اللہ ان کے لئے رہنا مشکل ہے کہ پہلے جو عربوں کی پبلک اپینین تھی وہ امریکہ کے فیور میں تھی جس کی وجہ سے وہاں کے ریجیمز کو بہت بڑی سپورٹ ملتی تھی اب وہ سپورٹ نہیں رہی ہے بلکہ ہٹریڈ ڈبلپ ہو گئی ہے بچے اس کے اندر اگر آپ جائیے جو بھی جب بھی کوئی ہیئرنگ ہوتی ہے وہاں کے اوپر ہل میں امریکن کانگریس میں ان کی تو وہاں بچے جا کے نعرے لگانے لگتے ہیں لوگ جا کے نعرے لگاتے ہیں فلسطین ان کے فیور میں ان کے خلاف ان کو سیدھے سیدھے بلیم کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ بات کر لی بچ آتا نہیں تھا باتیں تو بہت ہیں کبھی اور ہم لوگ ملیں گے بہتر یہ ہوگا کہ ہم لوگ ایک گروپ بنالیں کبھی کبھی بی پیش اگر اور مل ا کرنے تو بہت ہے قاسم سلمانی کی وجہ سے بہت بڑا گین ہوا ہے اور وہ گین یہ تھا جو سامنے کھل کے آگیا پہلے یہ ہوتا تھا کہ حزباللہ اللہ پٹ گیا ختم ہو گیا اس کو دبا دیا گیا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ایک گروپ کو الگ الگ آئیسولیٹ کرتے یہ مال لیتے تھے لیکن اب یہ اتنے جو سامنے آئے ہے خوالی لیے باری مشکل دول باری میشوط